بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہے وہ دو اہم لیکن جسے کہنا چاہیے کہ بد مزا اور غلیز باتوں کے اوپر گفتگو کرنی ہے پہلی گفتگو تو یہ ہے کہ پاکستان سے بھگوڑا ہو کے حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے وظیفے کے اوپر امریکہ میں جا کے ایم اے ماسٹر کی تعلیم حاصل کرنے والا جس کو آپ ایم فل بھی کہہ سکتے ہیں وجہت ایس خان جو ہے اس نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بکواسیات فرمائی ہے اور اس پہ بات کرنی ہے اور دوسرے کچھ صحافیوں کو آج کل نیوٹریلیٹی کا حیضہ ہوا ہوا ہے کچھ ان پہ بات کرنی ہے لیکن پہلے وجہت ایس خان صاحب کے اوپر بات کر لیتے ہیں وجہت ایس خان جو تھے یہ آئی ایس پی آر کے پالتو تھے اور وجہت ایس خان صاحب نے آئی ایس پی آر کی ملازمت کی تھی جب بابی انکل یعنی رحیل شریف صاحب جو تھے وہ چیف تھے اور اگر آپ کو اندازہ ہو تو یہ ایک سین سے میں نے ان کا نوٹس لیا تھا ان کی صحافت کا کہ یہ بھاگتے ہوئے اور کیمرامین ان کا پیچھے بھاگ رہا ہے اور یہ جا کے جلتے ہوئے رحیل شریف کو جا کے مائکتون دیتے ہیں اس کے موں کے اوپر اندر اور ان سے دو تین لفظ نکلوا لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی صحافت جو ہے وہ ساتھ میں اسمان پہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے محصوف نے کبھی کسی اخبار کے لیے جہاں پہ الفاظ کی نشست و برخواست کا دھیان رکھنا ہوتا ہے رپورٹ نہیں کیا ایک انٹرنیشنل نیوز آؤٹلٹ کے اوپر ان کی خبر چھپ گئی تھی تو ان کو بھی کوئی بیس دفعہ اس خبر کو بتانا پڑا تھا کہ یہ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور آؤٹلٹ کو بھی بتانا پڑا تھا میرا خیال ہے انہوں نے بعد میں وہ خبر ریموو بھی کرتی تھی تو جس بندے کو بنیادی کام نہیں آتا خبر کا وہ پرائیم ٹائم کے اوپر جو ہے وہ انکر بنایا گیا اور دنیا ٹی وی میں تو آپ کو پتا ہے لوگ کیسے رکھے جاتے ہیں یا رکھے جاتے تھے خاص طور پر سکرین پہ آنے کے لیے وہاں پہ کن کا حکم چلتا تھا پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ والوں کا حکم چلتا تھا تو معصوف وہاں پہ ٹاپ انکر رہے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ حالات کچھ خراب ہو رہے ہیں اور انہوں نے کوئی پلاننگ سلیننگ کے مار تو یہ بہت رکھتے ہیں انہوں نے پلاننگ سلیننگ کر کے تو خود کو جو ہے وہ امریکہ جا کے محفوظ کر لیا وہاں پہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ کے طور پہ پہنچے تو انہوں نے ان کے سامنے اپنی طرف سے چلاکی کرنے کی کوشش کی بلکہ چلاکی پورنے کی کوشش کی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں تو پھر بلاول صاحب نے پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ آگے چھپے وہ فکرہ بیسے بڑا اکتمال کا ہے ٹھیک ہے اور انجوائے کرنے والا ہے تو وہ وجہت اس خان صاحب جو ہیں جن کی صحافت یہ تھی کہ جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ یا ان کی پارٹی اقتدار سے ہٹ گئی تو یہ باتھ روم میں گھس گئے بتایا کہ سونے کی ٹوٹیاں لگی ہوئی تھی پرائم میسٹر ہاؤس کے اندر میں بھی پچھلے دنوں گیا ہوں جب تمہیں گیا ہوں کتھے چاچو نے سونے دیا ٹوٹیاں لائی ہوئی یہاں سن ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا جو لائی ہوئی ہیں ہمیں سنٹے لا کے بیچ گئے انہیں تو سی بھی فکر ہو جو کوئی نہیں لگیا ہوئی ہے لیکن اس مسخرے نے وہاں پہ باتھ روم ٹپ میں لیٹ کے اور سارا کچھ یہ کیا لیکن اس کے اوپر وہ جو ہیں ہماری بی پر وہ کہتی ہیں کہ کموڈ کے موہ والے نے موہ سے گند اگلنا شروع کرتی ہے توبت توبت ٹھیک ہے اب انہوں نے ایک غلاست ابلی اور ظاہر ہے کہ اس کو اس بنیاد پر نہیں چھوڑا جانا چاہیے کہ غلاست ابل دی ہے یا اگل دی ہے تو اس کا نوٹس نہ لیا جائے وجہت اس خان نے غلاست اگلی ہے اپنے بزرگوں کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر 65 کی جنگ میں ہم سیالکوٹ ہار گئے ہوتے بھارت کو تو زیادہ بہتر ہوتے جب سیالکوٹ کی اوپر محصوف کو اتنا حصہ کیوں آیا کہ آپ آپے سے باہر ہو گئے اور اپنے اصحاب جو ہیں وہ کھو بیٹھے ہیں اور بکواس کرنا شروع ہو گئے موڑے جڑے کلاہے ہوئے سر نا وہ سارے آگئے ہیں لمی بوتل لے آگے ارک جیڑی بوتل جیڑی ناکتوں کار دے دی خواجہ آصف صاحب نے جلسہ کیا ہے جی وہاں پہ اور بہت سارے احباب جو اس جلسے میں شریک تھے ان کا خیال ہے کہ برپور جلسہ تھا اور ایسا جلسہ تھا کہ امران احمد خان نے آجی تو دو جلسے دار اینڈ کمپنی کی فنانسنگ سے وہاں پہ اپنے کیریئر کے اندر انہوں نے کیے تھے پرائم میسٹر ہوتے ہوئے اس سے بہت بڑا جلسہ تھا اب نواز شریف بھی بھال ہو رہے ہیں ان کی وہ شگفتگی اور تازگی واپس آتی جا رہی ہے اور اس جلسے کے حوالے سے وہ بات تو آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ خیال صاحب نے بلایا تھا مریم بی بی کو اور میاں صاحب کو ٹھیک ہے تو پھر اس کے اوپر شکوا کر دیا بھائی جانے کہ مجھے کیوں نہیں ہوتایا آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا خیال صاحب کو معافی منگ نہیں پئی پھر بقیدہ اور انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے تس ہی آؤ اوہ بار ہے جہانگے اور جو کہ سیکیورٹی الرٹ جاری ہوا ہوا ہے اس کے حوالے سے تینوں کو ایک سٹیج پہ کٹھا نہیں ہونا اور نہیں ہونا چاہیے لیکن خیال صاحب نے پھر وائلیشن کرا جاتی ہے گی ٹھیک ہے وائلیشن جائی کروا دیتی ہے خیال صاحب کی کرنڈے ہو خیر وہاں پہ کٹھے ہوئے اور وہ خطاب وہاں اور بھرپور جلسہ تھا اس کے اندر گجرات سے بھی آئے اور لوگ جو ہیں اور ادھر ادھر سے بھی پہنچے لیکن جلسہ انہوں نے بھر لیا اور تو اقوات سے بڑھ کے جلسہ کر لیا مطلب اس جلسے کے بعد لوگوں کا کہنا ہے کہ سیال کوٹ کلیر ہو گیا پی ایم ایل این کے لیے ٹھیک وہاں پہ میاں صاحب نے کیا باتیں کیوں وہ آپ سونی چکے ہوں گے لائف بھی چلا اور وہاں پہ جو ہیں بہت سارے پاکستان کے ٹاپ اینکرز بھی پہنچے ہوئے تھے تلت سین نے جلسے کے اندر گھوم کے فیلنگ لی وہاں کی وہ بھی نشر ہو گئی ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہم تو رہیں گے وجاہت ایس خان کی طرف اب وجاہت ایس خان صاحب کو اس جلسے سے اتنی آگ لگی اتنی تونی ملی اتنی تکلیف پہنچی اور وہ والی تکلیف پہنچی جو ان کے قائد نے کہا تھا کہ میں ان کو تکلیف پہنچاؤں گا تو پھر تکلیف پہنچی وجاہت ایس خان نے اس کے بعد یہ بکواس کر دی کہ اگر ہم پینسٹ کی جنگ کے اندر سیالکوٹ جو ہے وہ ہار جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا وجاہت ایس خان تمہیں پتا نہیں ہے سیالکوٹ کو بچانے کے لیے جو جنگ لڑی گئی تھی نا پینسٹ کے اندر چمنڈا کی جنگ وہ دنیا کی مشہور ترین جنگوں میں شامل ہے ٹھیک ہے اور وہ ٹینکوں کی جنگ تھی اور انسانوں کے ذریعے ٹینکوں کو روکنے کی اس کے بعد کی مثال فلسطین میں ملتی ہے اس وقت بھی انہوں نے اسی طرح ہاتھوں کے بم پکڑ کے تو ٹینک روکے تھے تو یہ سیالکوٹ کی کوئی طریق ایسی نہیں ہے کہ تم جیسے غلازت کے موں سے اس طرح کی بکواس نکلے اور سیالکوٹ اس کے اوپر شرمندہ ہو پاکستان میں جن تین شہروں کو حلال استقلال عطا کیا گیا ہے جو وہاں پہ ان کے ان شہروں میں لہرائے آ جا اس کے اندر ایک سیالکوٹ بھی ہے یہ جو حلال استقلال ہے یہ وہاں کے شہریوں کے لیے خراج تحسین ہے کہ وہاں پہ فوج تو لڑی ہی لڑی تھی لیکن وہاں کے شہریوں نے بھی اپنی فوج کے شانہ بشانہ اپنے شہر کا دفاع کیا تھا دوسرا میرا خیال سرگودہ ہے اور تیسرا لاہور تو سرگودہ میں تو وہ فضائی حملے ہوتے تھے تو شاید اس لیے اس کو لیکن یہ سیالکوٹ اور لاہور نے فرنٹ سے وہ اگریشن روکی تھی دوسری بات جو ہے جو ہم نے آج آپ کے ساتھ اس ویلاغ میں کرنی تھی وہ ہمارے پاکستان کے کچھ صحافی جو ہیں انہیں اندھا تو اندھا نیوٹریلیٹی کا غیر جانبداریت کا اہضا ہوا ہوا ہے لیکن بنیادی طور پر پچھوں ان کا پاور ہاؤس جو ہے یا پاور کنیکشن جو ہے وہ ملک ریاض ہے ملک ریاض کی فنانسنگ کے اوپر ناچتے ہوئے یہ سیزنڈ اور سینئر صحافی جو موجودہ اقتدار جو ہے کیر ٹیکر کا اس کا حصہ ہے ان کے خاندان کے افراد جو ہیں وہ اس کیر ٹیکر سیٹ اپ کا حصہ ہیں اس کے باوجود اور اس کے باوجود بھی وہ الیکشن میں تاخیر کے خواہاں ہیں الیکشن میں تاخیر کیوں چاہی جا رہی ہے الیکشن میں تاخیر جو ہے کون چاہتا ہے الیکشن میں تاخیر امران احمد خان نیازی اور اس کے حمایتی اور اس کے فینانسرز چاہتے ہیں ملک ریاض is one of the main فینانسرز of فیض حمید گروپ اور امران احمد خان نیازی تو جو بھی اس پاور ہاؤس سے جڑے ہوئے ہیں وہ ان الیکشن کا التوا چاہتے ہیں اور الیکشن کے التوا کے لیے وہ ہر ایتھکس ہر اخلاقیات کو روندتے ہوئے گزر جا رہے ہیں انہوں نے فرمایا جناب سحیل وڑائی صاحب نے کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی میں بیٹھ کر سب کو روندتے ہوئے اقتدار تک پہنچنا چاہتے ہیں وڑائی صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہم آواز ہوں تو میں چاہوں گا عرض کروں گا کہ نواز شریف کیا کریں ٹھیک ہے نواز شریف جو ہے وہ جلوس نکالے اور جلوس کی قیادت کرتا ہوا مارچ شروع کر دے اور کہے کہ عمران خان کو رہا کریں آپ یہ چاہتے ہیں نواز شریف جو ہے مریم نواز شریف جو ہے وہ جلوس نکالے اور جا کے الیکشن کمیشن سے اور سپریم کورٹ سے مطالبہ کرے سپریم کورٹ کا گھراؤ کر لے کہ سنم جوید کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے جنہوں اپنی پارٹی ہون نہیں کرنے پارٹی نے ٹکڑ رہے تھا لیکن حامد میر صاحب دی محبت جیدی ہے نا وہ جاگ پہ انہوں نے کیا کہ سنم جوید جو ہے وہ ہرا دے گی مریم نواز شریف کو پائے انہوں نے ٹکڑ نہیں دیتا پی ٹی آئی ہون نہیں کر رہی لیکن میرا بھائی میرا محترم میرا عزیز حامد میر جا ہے وہ سنم جوید کی کیمپین چلاتا پھر رہا ہے حامد میر صاحب ہم آپ کو وہ حسن نصار سے بہت بہتر مخلوق سمجھتے ہیں لیکن آپ وہی زبان بول رہے ہیں جو حسن نصار صاحب فرماتے ہیں یا جو حرون و رشید صاحب فرماتے ہیں یا جو اوریا مقبول جان صاحب فرماتے ہیں کی کرنڈے ہو اللہ آلے ہو کیڑے پاسٹو روپے ہو لیکن ظاہر انٹریسٹ بہت بڑا ہے تو میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا لیکن ایجنڈا سیم ہے اور ایک ہی جگہ سے ڈکٹیٹ ہو رہا ہے اب جناب نواز شریف کیا کرے ملکہ کس طرح وہ نا رون دے ٹھیک ہے نا ملکہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے مزارہ شروع کر دے یا وہ اعلان کر دے کہ جناب جب تک کہ عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ جیل سے نہیں آتا اس وقت تک الیکشن کی کیمپین نہ کی جائے اور الیکشن نہ لڑا جائے اپنی پارٹی کے تمام لوگوں کو وہ حکم جاری کر دے وہ کیا کرے وہ کیا الیکشن کے لیول پلئنگ فیلڈ جو ہے اس کا مطالبہ کرے ٹھیک ہے یا وہ جا کے لندن واپس بیٹھ جائے کہ نہیں جی میں نہیں کھیڑ دا چونکہ تسی عمران خان ان الیکشن لڑنڈے لیا میں نہیں کھیڑ دا ٹھیک ہے اچھا یا وہ جا کے نہیں لندن نہ بیٹھے وہ جا کے کوٹ لکپت میں بند ہو جائے کہ جناب وہ آپ نے مجھے ریعتو کر دیا تھا لیکن میں عمران احمد خان نیازی کے ساتھ یک جہتی کے لیے جیل میں سزا بگتنے آگئے ہوں سر کچھ رہنمائی تو فرمائے نا کہ لیول پلئنگ فیلڈ جو ہے وہ کیا کرے وہ اس کے لیے نواز شریف بچارہ کی کرے ٹھیک ہے نواز شریف بچارہ کی کرے تھے ٹھڑڑا پہنی پی مرے وہ کی کرے حکم تے کرونا تو سی کہ نواز شریف سے اوپر الزام لگائی جا رہے ٹھیک ہے نا یار بتائیں تو صحیح نا جیسے میرے بھائی گوھر بٹ صاحب کا کہنا ہے میاں عظر صاحب جو ہیں وہ جو لاہور میں گرفتار ہوں ہیں اس کی ذمہ داری نواز شریف پہ آئید ہوتی ہے وہ کمیں آئید ان دی ہے کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے موسن نکوی صاحب مو بولے بیٹے ہیں ذرداری کے تو ذمہ داری نواز شریف تھے آئید ان دی ہے یار اے بڑی کمال دی گال ٹھیک ہے اے بڑی کمال دی گال بلک نواز شریف صاحب پہ ذمہ داری آئید کر رہے ہیں آپ کو لوجک تو دے نا اس کا چودری عظر صاحب جو ہیں ٹھیک ہے ان کا اور میاں شریف صاحب کا ایک تعلق تھا یہ کشمیری اور آرائین جو کہ یہاں کی ایک روایتی کمیونٹیز سمجھی جاتی ہیں لاہور کا جو میر ہے وہ یا کشمیریوں میں سے ہوتا ہے یا آرائینوں میں سے ہوتا ہے اور تمام پارٹیاں انکلوڑنگ جمعہ السلامی جب بھی اس سیٹ کے لیے الیکشن لڑاتے ہیں تو اس عمر کا دھیان رکھتے ہیں کہ اگر دوسروں کا امیدوار جو ہے وہ کشمیری ہے تو ہمارا آرائین سے ہونا چاہیے تو یہی انہی دونوں کمیونٹیز سے جب تھے لاہور کی میسیویل کارپوریشن وجود میں آئی ہے انہی دو طبقات سے میر ہوتا ہے تو یہ رائین طبقے کو ریپرزنٹ کرتے تھے لیکن سنتکار تھے ایک ہی شعبے کے اندر ان کی سنت تھی جب میہ صاحب کی چیزیں نیشنلائز ہو گئی تھی اتفاق وغیرہ اور میہ صاحب کو مطلب کہ وہاں پہ پڑا ہوا کلم بھی اٹھانے کی اجازت نہیں تھی تو اس وقت میہ صاحب نے جا کے جو باہر کاروبار کیا تھا سعودیہ کے اندر گلف سٹیل میل لگائی تھی سعودیہ نے یو اے ای کے اندر تو اس گلف سٹیل میل کے اندر ظاہر ہے اس وقت یہی روایت تھی کہ ہم بزنس مین کمیونٹی ہیں ہمارا دوست جو ہے وہ مشکل میں آ گیا تو اس کو سارے تھوڑا تھوڑا کنٹیبیوٹ کرن تھا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو میہ صاحب میہ عذر صاحب کی فیملی نے بھی کیا تھا اور اس کی شرم کی تھی میہ صاحب نے اسی طرح اسی لیے ان کو گورنر بنایا گیا تھا یہ تازہ تازہ پیوز پارٹی سے باہر نکلے تھے گھوٹو صاحب کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے تازہ تازہ پیوز پارٹی چھوڑی تھی تو ان کو پیوز پارٹی والے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے میہ شریف صاحب نے ان کو گورنر بنوایا تھا گورنر بن کے انہوں نے جو چبلیں ماری ہیں ٹھیک ہے جس طرح انتظامیہ کے معاملات کے اندر مداخلت فرمائی ہے وہ ایک الگ کہانی ہے کس دن بیان کریں گے اور آخر تک انہوں نے مطلب گزشتہ الیکشن میں بھی میہ عذر صاحب کے صاحبزادے کے مقابلے میں کوئی چاجکہ کینڈیڈیٹ نہیں آنے دیا میہ نواز شریف نے کہ وہ جیت جائے ہماری طرف سے نہیں لڑا کسی عورت سے لڑا لیکن جیت جائے انہوں نے وہ اپنی وہ خاندانی جو چیز تھی وہ برقرار رکھی کہ ہم ان کے احسان مند ہیں تو اس لیے ان کے سامنے کینڈیڈیٹ بھی ویک دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو دوزار تیرہ کے الیکشن نہیں اٹھارہ کے الیکشن کے اندر تو بہرحال یہ ہے سلسلہ میں اپنے ان معزز دوستوں سے یہ رہنمائی چاہتا ہوں کہ میہ نواز شریف نے دسو یار رہنمائی کرو دی کیونکہ آپ کو ہر چیز کا پتا ہے ان کو نہیں پتا تو بتائیں ان کو کہ آپ وہ کیا کرے میہ نواز شریف کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے ٹھیک ہے نا میں خود بھی لرن کرنا چاہ رہا ہوں آپ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں نا کیسے مطالبہ کر رہے ہیں لوجک کیا ہے اس مطالبے کی ٹھیک ہے نا ہاں میہ نواز شریف صاحب جب حلف اٹھا لیں گے تو آپ یقیناً ان سے مطالبہ کیجئے گا ہو سکتا میں بھی آپ کے ہم آواز ہو جاؤں الیکشن سے پہلے تو نہیں نہ ہو سکتا کیا خیال ہے اور الیکشن کے بعد آپ کے مطالبے کی کوئی ایسی ایت نہیں رہنے فساد ڈالنے کی جو ہے ہدایت تو آپ کو الیکشن سے پہلے کیے نا میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن الیکشن کے بعد پھر یہ ایجنڈہ مر جائے گا پھر تو انتشار کا ایجنڈہ ہوگا کہ الیکشن کے بعد آنے والی حکومت جو ہے وہ غیر مؤثر ہے وہ کچھ کرنی پا رہی میں نے کہا جی اس پہلو کے اوپر ذرا سمجھنے کی کوشش کی جائے دوست احباب سے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے